اسلام علیکم دوستو میں ہوں عمران یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ویٹ عمران ٹی وی دوستو میری آج کی ویڈیو کے آپ نے یو بیل ڈیجیٹل اکاؤنٹ کس طریقے سے اوپن کرنا ہے وہ بھی گھر بیٹھے دوستو جو لوگ نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وہ وقت میں مل سکے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم اوپن کر لینا ہے میں اپنے موبیل سے بتا رہا ہوں آپ کو آپ نے گوگل جو ہے سرچ کرنا ہے گوگل سرچ کرنے کے بعد آپ نے یہاں لکھنا ہے یو بیل ڈیجیٹل اکاؤنٹ سب سے اوپر والا جو لنک آ رہا ہے یو بیل ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ نے اس کو اوپننگ کے جو لکھاو آ رہا ہے آپ کو اوپن کر دینا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ کے پاس کچھ سرکے سے انٹرفیس آ جائے گا آپ یہ لکھاو آ رہا ہے لیٹس بگن آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کر کے نیکس کر دینا نیکس کرنے کے بعد دوستو آپ کے پاس یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو جو ڈیوٹ کارڈ ہے وہ آپ کو کون سا چاہیے اس میں ایک پی پاک ہے جس میں بہت ساری سرویسزیں ڈیلی کیش لیمٹ چالیس ہزار ہے اس کی اور سمارٹ چپ بھی لگی ہوئی اس میں ملہ پین سیکیورٹی اور ایکسیپٹ ان پاکستان صرف یہ پاکستان میں ایکسیپٹ ہے لیکن مجھے چاہیے ویزا یا ماسٹر کارڈ تو میں یہ سیلیکٹ نہیں کروں گا مجھے ماسٹر کارڈ چاہیے تو میں ماسٹر کارڈ کے اوپر کلک کروں گا اس کے جو بھی پیمنٹ ہوگی وہ آپ نے اوپر خود پیہ کرنی ہوگی تو دوستو اس کے بعد نیچے آ جائیں تو یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ جو اس کے چارجز ہوں گے سمارٹ کا آپ کے جو ایٹی ایم کارڈ ہے جو ماسٹر کارڈ ہے اس کے جو ہوں گے چارجز وہ ہمارے شیٹیول کے مطابق ہوں گے اس کے بعد نیچے کے اوپر کلک کرو تو نیچے آ جاؤں پھر یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ووڈیو لائک چیک بک آپ کو چیک بک چاہیے اگر چاہیے تو یس نہیں چاہیے تو نو مجھے چاہیے تو میں یس کے اوپر کلک کر کرنے کے بعد دوستو میں پاس برانچ نیم آپ کے جو سٹی ہے اس پہ بہت ساری برانچ ہیں آپ نے کون سی برانچ پہ کرنا ہے وہ اکاؤنٹ جو ہے آپ نے کھلوانا ہے وہ آپ کی مردی ہے آپ برانچ نیم کے پر جو یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر میں کلک کروں گا اور یہ بہت ساری برانچ اوپن ہو جائیں گی مجھے ملیر والی برانچ چاہیے ملیر گا تو میں یہ ملیر ڈانٹ جیب انبرس کے اوپر کلک کر دوں گا جا کہ اس کے بعد نیچے آ جا ہوں تو یہ آپ سے پوچھ رہے ہو ہے selected ملیر total آپ نے چیز دیکھ لیے ہیں ایک دفعہ پھر اس کے بعد آپ نے continue کے اوپر کلک کر دیں اس کے بعد کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے continue کی اوپر کلک کرنا ہے continue کیا کلک کرنے کے بعد یہ آپ سے آپ کا full name پوچھ رہا ہے جو آپ نے اپنا name جو ہے وہ اس میں ڈالنا ہے جو آپ کے نیسی کے مطابق کوشش کر رہا ہے وہ ڈال دینی تو آپ اپنے حساب سے جو بھی دیکھیں آپ کو صحیح لگے وہ ڈال دیں لیکن دو ہنسوں میں ڈالیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا اچھا دوستو نیچے آ جائیں تو سب سے پہلے آپ کا نام اس کے بعد آپ کا آئی ڈی نمبر آپ کا جو نیسی نمبر ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے اس کے بعد نیسی کے اوپر جو ڈیٹ آف ایشو ہے جو آپ کا کارڈ کے پر آپ دیکھیں گے تو ڈیٹ آف ایشو ہوگا وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور ڈالنا کس طریقے سے ہے سیمپل سب کا ایک ہی طریقہ ہے آپ نے جو ہے فرض کرو یہ بارہ ڈیٹ ہے تو ابھی آگے سلسٹ خود ہی خود ہی آ رہا ہے تو آپ نے اس طریقے سے ڈیٹ ڈال دینی ہے اس کے بعد نیچے آ جائے تو آئی ڈی آئی ڈنٹیٹی کارڈ کی جو ایکس پیلی ڈیٹ ہے وہ آپ نے ڈالنی ہے اگر نیچے آ جائے اس کے بعد تو ڈیٹ آف برث ڈیٹ آف برث آپ نے ڈال دینی ہے اپنے نیسی کے اوپر جو لکھی ہوئی وہ اسی طریقے سے آپ نے ڈالنی ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہ کہہ رہے کہ آپ نے اپنی فوٹو اپلوڈ کرنی ہے آپ نے جو آپ آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کی جو فرنٹ چارٹ کی پکچر ہے یہ جو کلک ہے آپ نے اس کے پر کلک کرنا ہے اس کے پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ سے کچھ فرمشن مانگ رہا ہے اللہ کر دینا ہے اللہ کرنے کے بعد دوستو یہ آپ سے تین اوپشن دیتے ہیں کہ آپ نے انسٹین ٹیسی ٹیم کھیش کے اپنے اپلوڈ کرنی ہے اگر آپ کے فائل میں پڑھی ہوئی ہے تو آپ نے فائل کے پر کلک کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ نے آپلوڈ کر دینا فرن سائٹ اور سی آمنہ اسی طریقے سے آپ نے بیگ سائٹ کے اوپر جو کلکFale keR liکھا ہوا ہے اس کے پر کلک کرنا اور اپلوڈ کر دینا ہے نیچے آ جائیں تو ہم نیکس کے اوپر کلک کریں گے دوستو میں یہ اپلوڈ کر گئے پھر میں دوبارہ سے کٹنیو کرتا ہوں تو دوستو میں نے اپنا نام ایشیو ڈیٹ ایکسپیری ڈیٹ سب کچھ ڈال دی این ایسی کی فوٹو بھی اپلوڈ کر دی کیمرے سے اور ڈائریک دوستو اس کے بعد آپ نے نیکس کے اوپر کلک کرنا ہے نیکس کے اوپر کلک کرنے بعد دوستو آپ سے آپ کا مدر نیم مانگ رہا ہے مدر نیم سیم ایسی ہو جو نادرہ کے ریکورڈ میں ہے جو آپ کے والدہ کے این ایسی کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے اسی فورمیٹ میں آپ نے نام لکھنا ہے اس کے بعد نیچے آ جاؤ تو آپ کا فادر نیم اسی جو آپ کے این ایسی کے اوپر شو ہو رہا ہے سیم اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد نیچے آ جاؤ تو آپ نے اپنا موبائل نمبر موبائل نمبر دوستو وہی ڈالنا جو آپ کے نام پر ہو جو آپ کے نام پر ہو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے بعد دوستو نیچے آجاؤ آپ نے اپنا جی میل ڈالنا ہے یہ سب ڈیٹیل ڈالنے کے بعد میں پھر دوبارہ سا کنٹینیو کرتا ہوں تو دوستو میں نے اپنا نام والد کا نام والدہ کا نام اپنا نام نمبر اور جو ہے میرے جو جی میل ہے وہ میں نے ڈال کے جو ہے اپنا ڈیٹیل مکمل کر لی ہے اس کے بعد میں نیکس کے اوپر کلک کروں گا نیکس کے اوپر کلک کرنے بعد دوستو آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے انٹروفیس آجائے گا یہ آپ سے کہہ رہے ہیں thank you for entering your information please make sure to recheck اگر آپ نے recheck کرنا ہے تو آپ جو ہے چیک کر سکتے ہیں یا نیکس کے اوپر کلک کر دوستو تھوڑی دیر کمپیٹ ہونے کے بعد یہ آپ سے جو آپ نے جی میل ڈال رہا ہے اس جی میل کے اوپر ایک کوڈ گیا ہے اوٹی پی وہ آپ نے اوٹی پی یہاں ڈالنا ہے تو اوٹی پی میں ڈال کے پھر کٹینیو کرتا ہوں تو دوستو میں اپنا جی میل میں جو کوڑوں ہاہے تھا ملکس اوٹی پی وہ ہم نے ڈال کے ویریفئی کر دیا تھا اب یہ میرے نمبر پہ مسج Caribbean موبل نمبر پہ تو میں وہ بھی ڈال کر فرائی کرتا ہوں تو دوستو اوٹی پی آئے تھا ملکس اوٹی پی موبل نمبر پہ بھی تو بھی میں ڈال دیا اور ویریفئی کے اوپر کلک کرتا ہوں کرتا ہوں ویریفائی کے اوپر کلک کر دیا ہے اب یہ مجھے اوپشن دے رہا ہے ہے کہ ایڈیشنل ڈیٹیل آپ ڈال سکتے ہو تو کنٹینو کے پر کلک کرتے ہیں کنٹینو کے پر کلک کے بعد دوستو آپ سے یہ جنڈر مانگ رہا ہے اور کنٹری آف برث اپنا آپ کا کنٹری مانگ رہا ہے سیٹی آف برث آپ کا سیٹی مانگ رہا ہے نیشنلٹی تو ڈیڈی ہوئی پاکستانی ہے اور اینی ایڈر نیشنلٹی اگر اور کوئی نیشنلٹی ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اوپشنل ہے نئی بھی ڈالنے تو کوئی ڈیشن نہیں نیچے آجائے تو دوستو یہ کہہ رہا ہے اپنی کیمرہ آپ نے اپنی سیلفی لینی ہے وہ بھی لائف مطلب کوئی سیف کی بھی پکچر نہیں یہ لائف آپ کی پکچر مانگ رہے ہیں اس کے بعد نیچے آجائے تو نیکس کے پر کلک کرنا ہے یہ سب جو ہے میں ڈال کے پھر دوبارہ سے کنٹینو کرتا ہوں تو دوستو یہ میں نے اپنا جنڈر میل اور جو ہے کنٹری سیٹی آف بردھ اگر ادر نیچے لٹی تو وہ بھی ڈال دے اس کے بعد دوستو آپ نے کیمرہ اوپن کرنا ہے دوستو آپ اس پکچر کو نا آپ خود کھیج کے اپروڈ بھی کر سکتے ہیں تو میں جو ہے میں نے جب کینسل کے اوپر کلک کیا تو یہ آپشن آگیا کہ آپ اس کے اوپر کلک کر رہے ہیں اور اپنی پکچر اپروڈ کرتے ہیں میں صرف اپروڈ کروں گا کلک ہے کے اپر کلک کروں گا اس کے بعد میں اپنی پکچر اپروڈ کر دوں گا تو دوستو میں نے اپنی پکچر جو ہے جو کھیجی تھی وہ میں نے کلک کر کے اپروڈ کرتی ہے اب میں اس کے بعد اپنا ملنگ اٹریس دوستو یہ آپ نے بالکل دھیان سے ڈالنا ہے اب میں اپنا جہاں آپ موجود ہیں فرزکر آپ اپنے ایڈریس پر موجود نہیں ہے آپ جہاں موجود ہے آپ اپنا کارڈ آپ اپنا میل وہی پر ہی مانگوا سکتے ہیں تو آپ کنٹری جو آپ پاکستان سٹی جو بھی آپ کا سٹی ہے میں کراچی ڈال دوں گا تو کراچی سٹی میں ڈالنے کے بعد میں ایڈریس وہ ڈالوں گا جہاں میں خود موجود ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے نیسی کے پر جو پرمنٹ ایڈریس لکھا ہوا ہے یا پھر آپ کا جو موجودہ ایڈریس لکھا ہوا ہے آپ نے وہی ڈالنا ہے تو میں صرف ایڈریس وہ ڈالوں گا جہاں میں موجود ہوں اس کے بعد میں پھر کنٹینیو کرتا ہوں تو دوستو میں نے اپنا ایڈریس ڈال دیا ہے اور نیچے دوستو آپ یہ لکھا ہو ہے سیم ایز میلنگ ایڈریس آپ نے دونوں اسی کے اوپر ہی کلک کر دینا ہے کرنٹ جو ہے اگر آپ ادھر پہ کریں گے تو یہ اور ڈیٹیل آپ سے مانگے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک نہیں کرنا آپ نے سیم میلنگ ایڈریس کے اوپر کلک کرنا ہے اور نیچے جو پرمیٹ ایڈریس ہے وہ بھی آپ نے سیم میلنگ ایڈریس کے اوپر کلک کرنا ہے تو دوستو اس کے بعد آپ نیکس کے اوپر کلک کر دیں نیکس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ سے یہ کچھ آپ کی مانگرہ ہے ڈیٹیل کولیفیکیشن وغیرہ تو سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھ رہے ہے کہ آپ کی جو پروفیشن ہے وہ آپ کیا ہو آپ کچھ بھی ڈال دیں اگر آپ ڈاکٹر ہیں آپ اس کے مطابق کوئی بھی آپ جو ہے نا ہے تو آپ ڈال دیں میں سیلف ایمپلائر ہوں فریلانسر ہوں تو میں یہ ڈال دوں گا اس کے بعد دوستو پلیز اس یہ جو لکھا ہوا آ رہا ہے اس مسئلہ نیچر ورگ پھر بھی آپ بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں مطلب فریلانسنگ میں آپ کیا کر رہے ہیں تو میں وہ یہ ڈال دوں گا اس کے بعد دوستو نیچے آ جائے تو یہ منتھلی انکم آپ کی کتنی ہے پیکی آر میں آپ نے بتانی ہے میں بتاؤں گا کم سے کم چالیس ہزار فرض کرو چالیس ہزار میں نے لگ دیا اس کے بعد دوستو نیچے آ جائے تو سورس آف انکم سورس آف انکم آپ کا کیا ہے سیلری ہے آپ کا بزنس ہے مطلب آپ کو جو سیلری آتی ہے وہ کس طریقے سے آتی ہے میری سیلری آتی ہے تو میں سیلری کے اوپر کلک کروں گا نیچے آ جاؤ پرپس آپ کا اپنے کیا جمع کرنے کے لیے اکاؤنٹ کھلوارے ہو یا کسی کو بھیجنے کے لیے یا موانے کے لیے تو سیمپل میں سیونگ کے اوپر کلک کر دوں گا سیونگ یہ وہ والا سیونگ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے یہ وہ سیونگ ہے مطلب آپ آپ جو اکاؤنٹ کھلوارے ہو اس کا پرپس کیا ہے کہ آپ اس میں اپنے پیسے سیف کرو گے یا کیا کرو گے تو میں سیونگ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو اس کے بعد دوستو آپ نیچے آ جائے میں نے ڈیٹیل ڈال دی ہے اوپر اپنی اور نیچے شیئر شیئر ڈیٹیل آف یور ٹیکس اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ یو ایسے میں ریزیڈنسی ہے کیا نو بلکل آر یو ایس نیشنلٹی کوئی نیشنلٹی کوئی سیٹیزن کوئی گرین کارڈ ملا ہوا ہے نہیں ملا ہوا اور یہ کنٹری آف برت کیا آپ کا جو کنٹری آف برت ہے وہاں یو ایس ہے تو نو کے اوپر کلک کر دیں دو یو ایس ایڈریس ٹیلی فون نمبر کیا وہاں آپ کے باس کوئی ٹیلی فون نمبر وغیرہ تو آپ نو کے اوپر کلک کر دیں اگر آپ یو ایس میں رہتے تھے یا وہاں کا کوئی کارڈ آپ کو ملا ہوا ہے تو آپ یس کر سکتے ہیں لیکن میں صرف نو کر رہا ہوں نو کرنے کے بعد دوستو میں جو ہے نیکس کے اوپر کلک کروں گا کچھ اس طرح سے انٹرفیس آ چکا ہے آپ کنٹری کے اوپر کلک کر دیں یا نیچے آجائیں اس کے سکرول ڈاؤن کرتے ہوئے اکاؤنٹ آپ کسی لئے کھلوارے ہیں مائی سیلف زہر آپ ہی یوز کریں گے اور ریفل کورڈ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ ڈال سکتے ہیں میں پانسٹر ریفل کورڈ نہیں ہے تو میں نہیں ڈالوں گا اور دوستو اگر ریفل کورڈ آپ کو میں مینچن کر دوں ویڈیو کے بعد تو آپ وہ ضرور ڈال دینا اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ بینفیٹ ضرور ملے گا دوستو نیچے آجاؤ تو یہ نومنیٹ پرسنٹ ٹو کانٹیکٹ ان کیس ہوگی امیجنسی اگر کوئی امیجنسی ہوتی ہے تو آپ کا نمبر بند ہوتا ہے تو ہم کس کو کال کریں آپ کسی ایسے بندے کا آپ ڈال دیں تو آپ اس بندے کا نام ڈالیں گے چاہے آپ کا بھائی ہو بھین ہو جو بھی ہو یا آپ کو کوئی دوستو تو نیم نیم ڈال دینا ہے فون نمبر ڈال دینا ہے اس کا آپ نے اور اس کا آپ نے نیسی نمبر ڈال دینا ہے اور اس سے آپ کا رشتہ کیا ہے جو بھی ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں سسٹر ہے فادر ہے براؤھر ہے وائف ہے سن ہے دوتر ہے ان لو click اور ادھر بھی ڈال سکتے ہیں ادھر مطلب آپ کا دوست ہے تو آپ ادھر کے اوپر select کر دیں تو اس کے بعد دوستو نیچے آ جائیں تو نیچے آ جائیں تو آپ نے اپنا جو ہے وہ sign ان کو upload کرنا ہے کس طرقے سے upload کرنا ہے دوستو آپ نے کسی بھی paper کے اوپر اپنا ایک sign کر دیں کسی بھی white paper کے اوپر sign اسی طرقے سے کرنا ہے جو آپ کا n ankle موجود ہو ٹھیک ہے دوستو آپ نے اس اس کے اوپر ایک سائن کر دینا ہے سائن کرنے کے بعد اس کی اپنے فوٹو کیشنی ہے فوٹو کیشنی کے بعد آپ نے کلک کر کے فوٹو اپلوڈ کر دینا ہے تو یہ نیچے شو کر رہا ہے کہ does your signature match with the one of identity card تو آپ نے یہ اس کے اوپر ہی رکھنا ہے کلک اس کے بعد نیکس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور دوستو اس کے بعد میں پھر کنٹینیو کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو میں نے اپنی جو ہے سب ڈیٹیل ڈال دی ہے فوٹو بھی اپلوڈ کر دی ہے جو میری میں کوئی تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں کیونکہ ڈیٹیل تو نہیں دکھانی یہ فوٹو میں نے اپلوڈ کر دی ہے اس کے اوپر سائن کر کے کوشش کرنا وائٹ پیپر ہو اور اس کے پر آپ اپنا سائن کریں اور سائن بھی نیسی کے مطابق کریں اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے اسری wirریو کے اوپر کلک کرik hopefully کے اوپر کلک کرنے کے بات دوستو یہ بالکل یہ supplements ڈیٹیل ہو چکے جو ہے آپ نے ڈال دی ہے پھر آپ نے terus کنٹین کو کلک کر دینا ہے کوئی چھوڑ دیں آپ نیچے آجائیں تو آپ کو جو آپ نے اپنا ای میل ڈالا تھا اس کے اوپر آپ کو ایک کوڈ آیا ہوگا اگین ایک کوڈ آیا ہوگا آپ نے وہ کوڈ یہاں ڈال کر سبمیٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو دوستو میں نے اپنا کوڈ ڈال دیا ہے کوڈ ڈالنے کے بعد میں سبمیٹ کے اوپر میں نے جو کوڈ ہے وہ میرے ای میل پہ آیا تھا سبیٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو دوستو آپ کے پاس کچھ اس طرح کے سے انٹرفیس آ جائے گا سکسسفولی کا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے جو ای میل ہے آپ کو ای میل پر ایک گھنٹہ یا آدھے سے ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کا اکاؤنٹ نمبر آ جائے گا اور آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اگر آپ کو چیک بک آپ کا جو چیک بک ہے اور آپ کا جو سمارٹ کارڈ ہے وہ آپ کے ایڈرس کے اوپر میل ہو جائے گا کچھ ہی دنوں میں ہو جائے گا دس دن بھی لگ سکتے ہیں ہفتہ بھی لگ سکتا ہے اور تین دن بھی لگ سکتے ہیں تو تو ویڈیو کیسے لگی مجھے کوئی بھی سوال ہو تو کمیٹ سیکشن میں ضرور پور سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ